اپوزیشن سیریس ہیں وہ حکومت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ذاتی مفاد کے بجائے انڈیویجولز کی سیاست کرنے کے بجائے ہمیں اصولوں پہ کرنا پڑے گا صدر زرداری نے مردے ہور نے اس مشارف کو بھی بگایا اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کپتان کو بھی بگائیں گے اگر اپوزیشن مل کے عدم اعتماد پہلے بزدار کے خلاف پھر عمران خان کے خلاف لے کر آتے ہیں تو کل حکومت گر جائے گی انشاءاللہ تعالی کچھ مینوں بعد ہم واشنٹن کا دورہ بھی کریں گے پھر آپ ان کے چیکے دیکھیں حکومت بہت غیر مستحق کم کسی بھی وقت آم انتخابات ہو سکتے ہیں پرویز مشرف کی طرح کپتان کو بھی بگائیں گے بلاوز بھوتو کا دعویٰ کہتے ہیں یہ حکومت جلد جا رہی ہے آنے والی حکومت بھی بس باتی کی ہوگی اپوزیشن متحد ہو کر عدم اعتماد لائے تو پنزاب اور وفاقی حکومت کل ہی گر جائے گی کچھ روز بعد واشنٹن جاؤں گا پھر حکمرانوں کی چیخیں سنیں گے حضب اعتلاف سنجیدہ ہے تو اصولوں کے سیاست کرنا ہوگی بلاوز بھٹو کی کراچی میں گفتگو قسم کا سندھ کے اندر اندھیر نگری چوپٹ راج جو ہے وہ آپ نے قائم کیا ہوا ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی سندھ کا ہر ہاری کسان مزدور عام آدمی آپ سے یہ جواب لے رہا ہے کہ جو دو ہزار ارب روپیہ ان ایف سی کی مد میں وفاق نے آپ کو دیا ہے وہ پیسہ کہاں پر خرچ ہوا سندھ میں اندھیر نگری چوپٹ راج جو ہے پیپلز پارٹی نے وانک بوکھر پیاس کے سوا کچھ نہیں دیا بلاوز صاحب کمیشن اور کیک بیکس کے لئے آپ کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا ایف سی وارکٹ ہے جواری کیا گئے دو ہزار ارب روپے کدھر گئے فرخ حبیب کا شہرمن پیپلز پارٹی سے سوا پیپلز پارٹی نے پیڈی ایم کے مقاصل سے انعراف کیا بلاوز نے کہاں پیڈی ایم اپوزیشن کو نقصان پہنچا رہی ہے بی اے پی پارٹی کو ساتھ ملا کر پیپلز پارٹی نے پیڈی ایم کو نقصان پہنچایا کیا پیپلز پارٹی کے عدم اعتماد کے لئے ووٹ ہیں بھاری مرکزیب کا سوار کہ ہم ہمارا جو اتنا بڑا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ جس کا مطلب کہ ڈالرز جو پاکستان میں آ رہے تھے وہ کم تھے اور جو ہمارے ملک سے باہر جا رہے تھے وہ زیادہ تھے ریکارڈ خسارہ تھا تو وہ تو ہم نے وہ تو کم سے کم پہنچ گیا اور ہم نے اب ہر وہ چیز کرنی ہے جو اپنی ایکسپورٹس کو ہم نے پرموٹ کرنا ہے اوورسیز پاکستانیز کو انکریج کرنا ہے کہ وہ ریمیٹنسز بینکنگ چینل سے بھیجیں پیسہ بھیجیں جسے ڈالرز پاکستانیز ملک درست سمس میں گامزن پرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو گیا معیشہ تیز سے آگے بڑھ رہی ہے کوشش کر رہے ہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں منی لانڈرین لوگنے کے لئے اقدامات کر رہے ہیں وزیراعظم کا کراسی شیف جیارڈ میں ایک تطاہی تقریب سے خطاق شیف لفٹ اور ٹرانسپر سسٹم کرتا تھا امران خان کا کراسی پورٹ ٹرس کا بھی دورہ کپی ٹی کی کارکردگی پر گریفنگ سومیانی بیٹ پر شدرکار مہم کے حوالے سے تقریب میں بھی شرکت وزیراعظم امرار خان کی زیر صدارت اہم اجلاس گورنر سندھ، اسرد عمر، آزم سواتی، علی زیدی اور سینی رفسران کی شرکت کراچی ٹرانسپرمیشن پلان سے متعلق ترقیاتی منصوبوں پیشرفت کا جائزہ لیا گیا وزیراعظم کو کراچی کے محمود آباد اور انگی اور گجر نالوں پر بریفنگ دی گئی وزیراعظم کی کراچی میں وفاق کے جاری منصوبے جلد مقبل کرنے کی ہدایت کہا کراچی میں صاف اور باپر پانی کی فرامی کو جلد یقینی بنایا جائے جو پرائم منسٹر کا بہاولپور کا وزٹ ہے وہ سپیشلی انڈ سپیسیفکلی کسانوں کے لیے ہے اور پرائم منسٹر پہلے بھی ایک مہینہ، ڈیرھ مہینہ پہلے کرمنشن سینٹر میں کسانوں سے ملے ہیں اب وہ دوبارہ بہاولپور میں آ رہے ہیں اور وہ کسانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں کسانوں کی بات سننا چاہتے ہیں اور اب ہم چاہتے ہیں کہ جو آنے والے انیشیٹیف ہم لے رہے ہیں وہ کسان کے ساتھ شیئر کریں وزیراعظم جو ہے وہ ڈیفرنٹ اور بھی چیزوں کی یہاں پر بریفنگ بھی ملے گی لیکن میجر ان کا جو فوکس ہے وہ کسان کنونشن پر ہے وزیراعظم کل بہاولپور کا دورہ کریں گے وزیراعظم کا دورہ خالص طرح کسانوں کے لیے ہے حکومت کا اشکاروں کی فلاح کے لیے اقدامات کر رہی ہے کسانوں کو اپنی فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے مشہرہ دے گئے معاونے خصوصی شہباز کل کی روز نوز سے خصوصی گفتدو وزیر داخلہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم مقروضہ کشمیر میں دہشتگر بھیج رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے اور یہ ان کا غیر ذمہ دارانہ سوچ کا اور غیر ذمہ دارانہ ان کا بیان ہے باہر کا میڈیا جس طرح پاکستان پر ملبہ ڈال رہا ہے افغانستان کا یہ ساری چیزیں شکست کھائیں گی ہم امن کے دائی ہیں ہمارا افغانستان کی سیاست سے کوئی تعلق مقروضہ کشمیر میں دہشتگر بھیجنے کا بیان جوٹ اور غیر ذمہ دارانہ ہے بارتی وزیر داخلہ کے پاس ثبوت ہیں تو پیش کریں بھارت اور انڈی ایس پاکستان کو اندر سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں نور مقدم کیس کے تمام ملزمان کے نام ای سی ایل میں ڈال دیئے شیخ رشیت کی میڈیا ٹا پاکستان ام کے لئے کھڑا ہے تنازات سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کابل حکومت کو پاکستان میں ہونے والی دیشتگردی کا جواب دینا چاہیے افغانستان سے پاکستان میں دیشتگردی سپانسرڈ اور منصم ہوتی ہے فواہ صادری کا ٹوی آرمی چیف جلو کمر جاوید باجوا سے چینی سفیر کے ملخات بحمید چستی اور دفاع تابون پر سبادہ خیال سی فیک پر پیش راپ اور ایناتہ اسلامتی کی صورتحال پر غور کیا گیا چینی سفیر نے امن کے لئے پاکستان کی کوششوں کو بھی سراہا کہا چین پاکستان کے ساتھ اس چٹیجیک شراکتداری جانی دکھے گا شواہد اور ثبوت ہم نے اس درخواست کے ساتھ لگائے ہیں اس بیس پہ نہ صرف اس الیکشن کو کلادم قرار دیا جائے بلکہ اس حلقے کو کھولا جائے اس حلقے کو کھول کے اس کا فورنزک آڈٹ کیا جائے ایک تحریک انصاف کو اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیے کہ اس کا فورنزک آڈٹ کروائیں اور کاؤنٹر فائل اور بیلٹ پیپر کی انسپیکشن کی جائے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ کتنے بوٹ اضافی ڈلے تھے ٹی پی اٹھتیس سیال کورٹ میں سرکاری ذرائع کے استعمال کا الزام نون لیگ کا حلقہ دوبارہ کھولنے ووٹوں کے فرانس ایوارٹیس کا مطالبہ تحریک انصاف میں فوٹ واضح ہے پھر بھی اتنے بوٹ کیسے پڑ گئے نون لیگی رہنمات آتارر کی اسلام واغ میں میڈیا جاؤ بزارت داخلہ کا اسلحہ لائسائنس کے حوالے سے بڑا اقدام تمام ارہکین پارلیمنٹ کا کوٹا سسٹم خط ارہکین صرف اپنے نام پر ایک لائسائنس حاصل کر سکیں گے مولک بر میں کرونا کے وار چوہتھی لائر خطرناک مزید 86 افراد جہاں باگ جہاں باگ افراد کی تعداد 24004 ہو گئی 24 گھنٹے کے دوران 3884 نئے مریض ریجسٹر مصفت کیسز کی شہرات 7.840 پہنچ گئی استاد ہیں کرونا ویکسین لگا دی نہیں تو ابھی لگوائیں پنساب کے وزیر تعلیم مراد راست کہتے ہیں ویکسینیشن سیٹ اف کیٹ کے بغیر اساتسہ کا داخلہ سکول میں منع ہے بچوں کو پڑھانا ہے تو ویکسین لازمی لگوائیں ویکسینیشن نہ ہونے کی صورت میں متعلقہ سکول سیڈ ہوگا ویکسین لگوائیں پرنا جرمانہ ہوگا پی آئیے انتظام میں کہ ویکسین نہ لگوانے والے ملازمین کو آخری وارننگ 13 اگرس تک ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی ویکسین نہ لگوانے والے افسروں پر یومیا 500 روپے ورکروں پر 300 روپے جرمانہ ہوگا پی آئیے نے اعلامیات جاری کر دیا وزیراعلا پنجاب کی عوامی مسائل کے حل کے لیے سائلین سے ملاقات وزیراعلا پنجاب نے چار گھنٹے تک چار سو سائلین کے مسائل سنے وزیراعلا کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر ہی متعلقہ حکام کو ہدایت عثمان بزدار کہتے ہیں عوام ہی میرا سب کچھ ہے صوبے کے عوام کے مسائل حل کرنا میرا مشن ہے ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کام کو ایک سال ہمارا گزر گیا اور وہ ہماری وارٹر آثارٹی نہ بن سکتا کبھی ایک بات آ جاتا کبھی دوسرا بیروکریٹر آجاتا تو میں نے تر ایک دن سوچا کہ شاید ہماری ایڈمیسٹریشن نہیں چاہتی ہوگی شاید ہمارے منسٹرز نہیں چاہتے ہوں گے جن کے ہے کیونکہ یہ اتنی دیر ہو نہیں سکتی کیوں یہ بہانے بنا رہے ہیں پنجاب کے ہر قسمے کو صاف پانی کی فرہامی کا اس میں اگوینر پنجاب چودری محمد سرور کا تقریب سکتاب گولے مالسی نے صاف پانی کے منصوبہ پر اربوں روپے خرچ ہوئے منصوبہ کی دیکھ بال نہیں کی گئی بیس ارب روپے پانی میں وہے گئے ہمارا مشن عوام کو پاک صاف پانی کی فرہامی ہے ہمارے منصوبے مالسی کے مقابلے میں کم لازمت کے ہیں لاہور آئی کوٹ نے حکومت کو سگر میل کے خلاف آئندہ سامات تک کاروائی سے روک دیا عدالت کا سگر میل کو چینی کی قیمت میں فرق کے برابر مچر کے جمع کرانے کی ہدا ہے حکومتی ریٹ پر چینی پروک کرنا ممکن نہیں حکومتی کاروائیاں روکی جائیں سگر میلز مالکان کی عدالت میں درخواست عدالت تمام درخواستے چمع کر کے مرکزی کیس کے ساتھ سمات کرے گی حکومت نے محرم کا سیکیورٹی پلان جاری کر دیا تیرہ محرم تاپی شاور میں دفعہ ایک سو چواری ناپس ہوگی اس لیکن اماری طب سواری بولٹ سوارکنگ کالی شیشوں والی گاڑیوں پر پابندی رنٹے کار کاروبار فرمس کے علاوہ پیٹرول کی خیرد و فرق پابندی قومی ٹیسسکوارڈ شابل تمام ارکان کی کرونا ٹیسمنٹ پیج ہمی کا ہر چیننگ کی جازت مل گئی سیریز کا پہلا میچ بارہ اگست شہٹیوٹ اور جشنے آزادی کی تیاریاں ہر طرف سب سلالی پرچم لگے رائشی اشیا کے سٹال سچ گئے قومی پرچمز جنڈیاں اور بیچس ٹیگٹ کی پروف پھوٹے بچوں جو شکروں دیتنی بڑے بھی جشنے آزادی کی تیاریاں میں مصروف موسیقی وطن کی میٹھے عظیم ہے تو موسیقی موسیقی